ہیلو بچوں کیا حال چالے میدھ ہے آپ سب دو خیریت سی ہوں گے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس رولز فور نیمنگ ویریابل یعنی کہ ویریابل بنانے کے لیے جو رولز ہیں ہم نے وہ ڈسکس کرنے ہر ویریابل کا کوئی نہ کوئی نیم ہوتا ہے اور یہ نیم جو ہے اس کے ریفرنس کے لیے بنایا جاتا ہے یعنی کہ ریفرنس دینے کے لیے کسی بھی ویلیو اغیرہ کو جو ہے بنایا جاتا ہے ہر ویریابل میں کوئی نہ کوئی ویلیو جو ہے وہ سٹور ہو رہی ہوتی ہے ہم جب اس ویلیو کو ایکسس کرنا ہوتا ہے تو اس ویریابل کے نیم کے اکورڈنگلی اس ویلیو کو جو ہے وہ ایکسس کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ رولز ہیں ویریابل بنانے کے سب سے پہلے جی ویریابل نیم جو ہے وہ فورٹی کریکٹر سے زیادہ لانگ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے فورٹی ون کریکٹر جو ہے وہ آلا ہونا ہے اس کے بعد ویریابل نیم جو ہے وہ الفابیٹس ہو سکتے ہیں بہت اپر کیس اور لوئر کیس اس میں نمبر بھی ہو سکتے ہیں یا دیسیمل پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں فرسٹ کریکٹر جو ہوگا ویریابل نیم کا وہ الفابیٹ ہی ہوگا یعنی کہ فرسٹ کریکٹر جو آپ نے دینا ہے وہ الفابیٹ ہوگا اس میں آپ نمبر نہیں دے سکتے کوئی سپیشل کریکٹر نہیں دے سکتے اس کے بعد ریزرورڈ جو ہے یعنی کہ کی ورڈ جو ہے وہ آلا ہونا ہے کیورڈ آپ نے اوپر ڈسکس کی ہیں وہ اللہ ہونے اسے آپ ایزا ویریابل نیم جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے لاسٹ کریکٹر جو ہوگا ویریابل کا وہ آپ سپیشل ٹائپ کے کریکٹر جو ہے وہ رکھ سکتے ہو کوئی نمبرز بغیرہ رکھ سکتے ہیں درمیان میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن فرسٹ کریکٹر جو ہونا چاہیے وہ آپ کا جو ہے وہ الفابیٹس ہی ہونے چاہیے بہت اپر کیس بھی ہو سکتے ہیں یا لوئر کیس بھی ہو سکتے ہیں اگر تو ویریابل سپیسیفائیڈ نہیں ہے بتایا نہیں گیا کہ ویریابل کی ٹائپ کونسی ہے تو پھر وہ ریل ٹائپ ویریابل جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا یعنی کہ اس میں ریل ٹائپ کی ویلیو جو ہے وہ سٹور ہوں گی اس کے بعد ہے آپ کے پاس ٹائپ ڈیکلیریشن کریکٹر جی ڈی 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 ڈیکلیریشن کریکٹر جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ویریابل کی ٹائپ کی ہے اب یہاں پہ کریکٹر ہے یہ ڈولر سائن ہے پرسنٹیج ہے ایکسکلیمیشن سائن ہے اور ہی سائن ہے سب سے پہلے ہے جی ڈولر سائن ڈولر سائن جو ہے وہ سٹرنگ ویریابل کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ویریابل کا نیم لکھیں گے تو آپ اس کے ساتھ اگر یہ dollar sign لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ variable جو ہے وہ string variable ہے string variable میں آپ values یعنی کہ characters جو ہے وہ store کرواتے ہو جیسے a b c d وغیرہ کوئی بھی address وغیرہ لکھ لیا تو یہ جو ہے وہ string variable میں ہی آپ store کروارے ہوتے ہو اس کی length جو ہے اس کی memory required کتنی ہوتی ہے یہ string کی length پرینٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد integer variable ہے اس کے لیے یہ percentage والا sign جو ہے وہ use ہوتا ہے اس کی memory جو ہے وہ two bytes ہے integer variable میں آپ without points یعنی کہ بغیر decimal کے value store کروا سکتے ہیں جیسے 5, 2, 8, 10 اس میں 1.1, 1.2 اس طرح کی value جو ہے وہ store نہیں کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہے exclamation sign اس میں کیا ہوتا ہے جی یہ single precision variable ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ صرف اور صرف six digits یعنی کہ point کے بعد six digits تک کی value کو accurately جو ہے وہ solve کرتا ہے seven value جو ہے وہ یہ allow نہیں کرتا اس کے بعد ہے hair sign hair sign کیا کرتا ہے یہ double precision variable ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اگر تو six digit points کے بعد six digit سے اوپر والی values اوپر values لے کے جانی ہے یعنی کہ accuracy آپ نے زیادہ accurate جو ہے وہ result اپنا لینا ہے تو then آپ جو ہے یہ double precision variable جو ہے وہ use کرو گے اس کی 8 byte ہوتی ہے اور single precision والے کی جو ہے وہ 4 byte ہوتی ہے memory require اور اس کے بعد percentage جو ہے وہ 2 bytes لے رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ MCQs کے accordingly جو ہے وہ یاد رکھیے گا اس کے بعد ہے types of variable variable کی جو ہے وہ دو types ہوتی ہیں numeric variable ہوتا ہے اور string variable ہوتا ہے سب سے پہلے numeric variable numeric variable جو ہوتا ہے وہ numeric values کو store کر رہا ہوتا ہے both floating point numbers and whole numbers floating point numbers یعنی کہ points والے number ہوتے ہیں whole number جو ہے وہ آپ کو پتے ہیں کہ one two three one سے لے کے onward جو ہے وہ چلتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے آپ کے پاس if we don't specify the type of numeric variable اگر تو ہم numeric variable کی type نہیں بتاتے gw basic consider is as single precision یعنی کہ gw basic جو ہے اسے single precision variable جو ہے وہ consider کرے گا یعنی کہ اسے double precision جو ہے وہ consider کرے گا single precision ہم discuss کر چکے ہیں کہ یہ صرف اور صرف six digits تک لیتا ہے اگر آپ نے اسے زیادہ values accurate لینی ہے تو پھر آپ اس کو double precision جو ہے وہ use کریں گے اس کے بعد ہے string variable string variable ایسے variables ہوتے ہیں جو کہ characters کا sequence یعنی کہ characters کا sequence وہ double quotations میں store ہم نے کروانا ہوتا ہے یعنی کہ a string can be defined as a sequence of characters یعنی کہ characters کا sequence are enclosed in double quotation یعنی کہ اس کو ہم نے double quotation کے اندر جو بھی چیز لکھیں گے وہ as a string ہی consider ہو رہی ہوگی string variable can therefore store sequence of characters the nature of character string is entirely different from the nature of numeric variables یعنی کہ یہ numeric variables سے different ہوتے ہیں جو string variables ہوتے ہیں یعنی کہ ان میں جو value store ہو رہی ہوتے ہیں وہ numeric variables سے بالکل ہی different ہوتے ہیں basic and other languages are different formats for storing numeric and string data in basic dollar sign ہے dollar sign جو ہے وہ use ہوتا ہے ہم وہاں پر discuss کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو string variable ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کچھ action جو ہے وہ perform نہیں کر سکتے for example ان کو ہم add نہیں کر سکتے subtract یعنی کہ minus نہیں کر سکتے multiply نہیں کر سکتے اور اس طرح سے division وغیرہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ string variables ہوتے ہیں اور multiplication اور division وغیرہ جو اور ہی ہوتی ہے یہ صرف numeric values پہ اور ہی ہوتی ہے string پہ نہیں ہم ان کو کر سکتے ہیں کیونکہ string جو ہے وہ characters کا set ہے اور characters آپ اس میں کس طرح سے multiply اور divide وغیرہ ہوتے ہیں ہاں صرف ہم string variables کو جو ہے وہ concatenate کر سکتے ہیں یا ان کا comparison جو ہے وہ کر سکتے ہیں concatenate کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو جوڑ سکتے ہو مطلب ایک string ہے اور دوسری string کے ساتھ آپ اس کو جوڑ سکتے ہو concatenate کر سکتے ہو یا پھر ان کا comparison کر سکتے ہو کہ اس کے characters جو ہے وہ کتنے ہیں اور دوسری string جو ہے اس کے characters کتنے ہیں اس طرح سے آپ ان میں comparison جو ہے وہ کر سکتے ہو be very careful when making convergence between integers, single precision and double precision variables otherwise you may lose accuracy accidentally یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے single precision سے double precision میں جانا ہے تو آپ اس میں accuracy جو ہے وہ lose کر سکتے ہو لیکن یہ اتنی زیادہ use ہونے والی چیزیں نہیں ہیں بس اس کو mind میں رکھئے گا اگر mcqs کے point of view سے پوچھا جائے تو تو ابھی کے لئے صرف اتنے ہیں so thank you so much پچھو